دوستو اگر آپ بھی روحیت کوہلی اور دھونی کو بہترین و مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جیسے ہی روحیت نے ٹروفی تھمائی کوہلی نے جرسیاں تھمائی تو جیشری رام کے نعرے لگا کر کچھ ایسا کہہ گئے نہ ڈین ایل کر کہ سن کر شاید آپ بھی آج اس کھلاڑی کو سلام کر جائیں گے ان کے سنیاز پر ان کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے روحیت کوہلی اور بابر میں سب سے بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت کچھ ایسے جیتا کہ مانو دنیا کی ساری جیت آج ہمارے آگے چھوٹی لگ رہی ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ افریقہ کی سرسمی پر آج تک بھارت جیت نہیں پایا سیریز چلیے بھلے ہی مانتے ہیں کہ ہم پہلا میچ ہارے لیکن دوسرے میچ کا پردیشن کچھ ایسا ہے نا کہ ڈیڑھ دن کے اندر پانچ دن کے کھیل کو فیارت نے سمیٹ کر اپنے آپ کو ویجیتا خوششت کر دیا دوستو جیسے یہ مقابلہ شروع ہوا ویسے ہی ہمارے گیندباسوں کا دب دبا افریقہ کے ایک اندھو پر دیکھنے کو ملا تھا سیراج اکیلے چھے وکٹ لے گئے اور بمرا موگیش کمار نے مل کر پچپن رن پر اس افریقی ٹیم کو آل آؤٹ کرا دیا تھا جس کا جواب میں روہیت کوہلی گل کے برلے سے کافی اچھے رن نکلے لیکن باقی کھلاڑی کچھ کر نہیں پائے تھے جس کے چلتے ہم ایک سو پچپن ایک سو چھپن پر آل آؤٹ ہو گئے تھے اب دوستو افریقہ کی ٹیم کے بار یہ آئی تو ایڈم آگرم شاہ تک ضرور لگا کر گئے لیکن بمرا کا پانچ وکٹ ہول اس ٹیم کو کھوکلا کر چکا تھا اور جیتنے کے لئے ہمیں لگ بگ اسی کے اسپاس کا ٹارگٹ ملا اور دوسرے دن میں بھارت کو جیتنے سے روکتا کون کہ دوستو میدان میں آکر اس اسوی جیس وال نے تو تین سو کے سٹرائک ریٹ سے برلے بازی کری تھی شروعات میں اور اس کھلاڑی نے پورے ساٹھ چوکے جڑ کر پچیس سے زیادہ رن بنائے ستائیس رن کے اس پاری سے دوستو روہیت کو ایک نیا کانفیڈنس ملا لیکن انہیں وکٹ بچانا تھا اپنا ہاں ان کے ساتھ کھیل رہے گل اور کوہلی دسگیارن بنا کر ضرور آؤٹ ہو گئے لیکن ان کے برلے سے ہی وننگ رن نکلے اور روہی شرما نے جیسے ہی بھارت کو جتا ڈالانا تو ان کے چہرے پر ایگریشن ہی کچھ اور تھا خوشی ہی کچھ اور تھی جیت کی جو آپ تصویروں میں دیکھ بھی پا رہے ہوں گے لیکن دوستو ایک طرف بھارت خوش تھا دوسری طرف ایک کھلاڑی بےہدی مایوس تھا اداس تھا رو رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ افریقہ ایک اپتان ڈین ایلگر ہیں اور کیول ہار ہی یہ کارن نہیں بلکہ وہ آج کرکٹنگ کریئر سے سنیاس لے رہے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے لیکن دوستو ہار کے باوجود بھی نہ ڈین ایلگر کو جیسے ہی بھارتے کھلاڑیوں نے ٹروفی تھی ٹی شٹ سے سم مانت کیا یہ کھلاڑی رو پڑا اور کیشو مہاراج کی طرح ٹھیک کنوں نے بھی چیشری رام کی ناری لگا کر کچھ ایسا کہہ ڈالا نا کہ سن کر شاید آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کھلاڑی نے چیشری رام کی ناری لگاتے ہوئے سنیاس لینے کے باوجود بھی اپنے بیان میں کہا جو سممان مجھے آج بھارت کھلاڑیوں نے ریٹارمنٹ کے بعد دیا ہے نا ایسا سممان تو مجھے ساؤت ایفریکہ کا بورڈ اور ساؤت ایفریکہ کے ٹیم کے کھلاڑی بھی نہیں دے پائے ہیں واقعی میں سب کا آبھاری رہوں گا جب تک سانس چلے گی میری کیونکہ شاید جو آج روحیت اور کوہلی میرے لے کر گئے نا من کر رہا ہے کہ چیک کر جیشری رام کے نارے لگاؤں جس طریقے سے کیشو مہاراج لگاتے ہیں شاید وہ ٹھیک ہی اتنی تعریف کیا کرتے تھے بھارت کلچر کی اور بھارت کرکٹین کی یہی تو سمان چاہیے تھا اور یہی مل گیا آنخوں میں آنسو ضرور ہیں لیکن بھارت کلالیوں کے لئے آج عزت تس کنا پڑ گئی ہے ایک بار پھر سے سر جھکا کر دھنیواد کروں گا ان سب بھی بھارتی فین کا جو میدان میں میچ دیکھنے آئے روحیت اور کوہلی کا جنہوں نے نہ صرف ٹروفی بلکہ سائنڈ جرسی بھی مجھے تھی جیشری رام اور آپ سبی کوئی سیریز کی جیت مبارک بات دوستو ایلگر بھلے ہی ہار گئے اپنی ٹیم کے کپتان تھے وہ دوسری ڈیس میچ میں لیکن روحیت کوہلی نے جو کیا نہ وہ انہیں جیشری رام کہلوانے پر مجبور کر گیا اور وہ سب کا دل بھی جیت لے گئے ویسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت کوہلی نے صحیح کیا ان کے ساتھ یا نہیں ان کی مہانتہ کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دو میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا چکی ہے جس کے دوسرے میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو ساتھ وگٹ سے ملی جیت کے بعد بھارتی ٹیم کی تاریف ہو رہی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم ایشیا کی پہلی ٹیم بنی ہے جس نے اس میدان پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ہرایا ہے حالانکہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ساؤتھ افریقہ کے کپتان دین ایلگر نے ٹیسٹ کرکیٹ سنیاس لے لیا جس کے ساتھ ویرات کوہلی نے ساؤتھ افریقہ کے کپتان کو جرسی گفٹ کرتے ہوئے میسج دیا اور اپنی مہانتہ دکھائی جس کو دیکھ کر اب خود ویرات کوہلی دنگ رہ گئے اور انہوں نے اس کا کھلاسہ کرتے ہوئے ایلگر کو لے کر دل جیت لینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں ویرات کوہلی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے کپتان کو الویدہ کہنا میرے لیے کافی زیادہ سو بھاگے کی بات ہے کیونکہ میں ایک ایسے کھلاڑی کو الویدہ کہہ رہا تھا جس نے کرکیٹ کے کریئر میں ہمیں کافی زیادہ پربھاوت کیا اور ہمارے ٹیم کے خلاف ہمیشہ سے بہتر پردرشن کیا ہے ہمارے ٹیم بے شک ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیل رہی تھی لیکن اگر کوئی کھلاڑی بہتر پردرشن کرتا ہے تو اس کا سمبان کرنا ہمیں آنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کے کپتان نے ہمیشہ سے ہمارے ٹیم کے لیے آگے بڑھ کر سپورٹ کیا اور ہمارے ٹیم کے کھلاڑیوں کو کٹھن سمیں پر بضبوطی دلائی اور اس کا کار رہ بھی کیا ہے جس کے چلتے ہم ان کا سمبان کرتے ہوئے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے ہوئے دکھائے دیں گے کیونکہ کرکیٹ میں گیند اور بلے کا سنگھرش دوسری طرف ہوتا ہے تو وہیں کھیل بھاونا کو بنائے رکھنا پہلی طرف ہوتا ہے ایسے میں ان کے سنگھرش کو ہم آج تک کبھی نہیں بھول پائیں ہیں اور نہیں بھولیں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے کپتان کے ساتھ میری کئی یادیں ہیں جن کو میں کافی دنوں تک قید کر کے رکھ پایا تھا لیکن ساؤتھ افریقہ کے کپتان کے ساتھ بتائے ہوئے کئی پل مجھے کافی زیادہ پربھاوت کرتے ہیں کیونکہ ساؤتھ افریقہ کپتان نے ہمیشہ سے مجھے پربھاوت کیا تھا اور انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہوئے مجھے آگے لے جانے کا کار رہ کیا تھا حالانکہ ساؤتھ افریقہ کے کرکیٹ میں اس سے بہتر ٹیسٹ بلے باز کوئی بھی نہیں ہے اور ان کو انتیم ٹیسٹ میچ میں کھیلتا ہوا دیکھنا اور اپنے خلاف بہتر پردرشن کرتا ہوا دیکھ میں کافی زیادہ خوش ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے کپتان نے جو اپنی کرکیٹ ٹیم کے لئے کیا ہے وہ واسطہ میں کافی بڑا کار رہے تھا میرا ماننا ہے کہ کسی بھی سینئر کھلاڑی کو آپ اپنے نسار سمبان دے سکتے ہیں اور میں یہی کام کیا ہے ان کے انتیم ٹیسٹ میچ میں بہتر طریقے سے الویدہ کہنے کا میرا کار رہے کر کے میں نے دکھایا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کھولی نے ساؤتھ افریقہ کے کپتان کو جرسی دیتے ہوئے صحیح کیا یا گلت اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں ٹیم انڈیا کے عدبود جیت دیکھ کر کرکیٹ کے بڑے بڑے دگج بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس جیت پر اپنے اپنے بیان بھی دیئے جس میں لوگوں کا دل جیت لیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کن کن دگجوں نے کیا کچھ بھارت کی جیت پر بیان دیا ہے کرکیٹ کے بھگوان سچین تیندلگر نے بھارت کی عدبود جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افریقہ کے میدان پر ایسا پردرشن کرنا بہت مشکل ہے ٹیم انڈیا نے شاندار طریقے سے واپسی کرتے ہوئے سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کیا پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ڈیر دن میں ختم دیکھ کر میں پوری طرح سے حیران رہ گیا جسپرید بھمرا اور محمد سیراج نے پوری محفیل لوٹی میں جتنی بھی تاریف کروں کم ہے افریقہ کی سب سے خطرناک بلے باز اے بی ڈیویلیرز نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو جیت کی بہت 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 بدھائی ٹیم انڈیا نے بہترین واپسی کی افریقہ میں ایسا پردرشن کرنا کسی ایشیای ٹیم کے لیے بہت بڑی اپلپ دی ہے سیراج اور بمرا نے کمال کا پردرشن دکھایا اور اپنی ٹیم کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شاندار جیت دلائی وہیں کیپٹن کول مہندر سنگھ دھونی نے بھی بھارت کی جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کانگریچولیشن ٹیم انڈیا آپ لوگوں نے شاندار پردرشن دکھایا بمرا اور سیراج نے بہترین گینبازی کی سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کیا یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں کیونکہ افریقہ کی دھرتی پر سیریز جیتنا کسی ایشیای ٹیم کے لیے بہت مشکل کام ہے پاکستان کے سب سے خطرناک گینباز شویبکتر نے بھی بھارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ما شاء اللہ بھارتی کھلاڑیوں نے کمال کا پردرشن دکھایا دو دن تک کم سمیہ میں ٹیسٹ میچ کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن بھارتی کے انڈبازوں اور بھلے بازوں کی جتنی تعریف کرنے کم ہے ایسے پردرشن سے پاکستان کو کچھ ضرور سیکھنا چاہیے آسٹریلیا کے سب سے مہان کپتان اور کھلاڑی ریکی پاؤنٹنگ نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے محمد سراج اور جسپرید بھمرا نے کمال کا پردرشن دکھا کر ہر کسی کو حیران کر دیا ڈیڑھ دن میں ٹیسٹ میچ کو ختم کرنا بہت بڑی ابلپ دی ہے افریقہ کی دھردی پر ایسا پردرشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے انت میں یوہ بھلے باز یشسوی جیس وال نے بھی بہدرین پردرشن دکھایا اور ٹیم کو جیت دلائی تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے کرکیٹ کی بڑی بڑی دگجوں نے بھارت کی جیت پر تعریف کے قصیدے پڑھ ڈالی لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے جسپرید بھمرا محمد سراج اور ویرات کوہلی میں کون ہے اس میچ کا ریل ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ کیپ ٹاؤن کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل غلط ثابت ہوا جہاں پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی پاری کے اندر 23.2 اوور میں پہلے ستر کے دوران 55 رن پر آل آؤٹ ہو گئے اس دوران محمد سراج نے سروادک 6 وگٹ لیے تو وہیں مکیش کمار اور جسپرید بھمرا کو دو دو وگٹ ملے حالان کی بھارتی ٹیم کے بلے باز ٹیم نے انتیم ستر کے دوران 34.5 اوور میں 153 رن آل آؤٹ ہو کر بنائے جہاں ویرات کوہلی سروادک 6 شبھمن گل نے 36 اور رویت شرما نے 49 رن کا یوگدان دیا تو وہیں لنگی ربادہ اور برگر نے 3-3 وگٹ لیے وہیں بھارتی ٹیم نے 98 رن کی لیڈ حاصل کی اور جب بلے بازی کرنے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پار دوسری پاری میں میدان پر آئی تو پہلے دن کے انت تک 12 رن 3 وگٹ کھو کر بنائے اس دوران ویڈنگم ساتھ اور مارک رن ماتر 36 رن بنا کر ناباد تھے ایسے میں جب دوسرے دن کا کھیل پرارم بھوا تو پہلے آور میں گیندازی کرنے کے لیے جسپریت بھوم رہے جن کے سامنے ویڈنگم شاندار چوکہ لگانے کے بعد 12 گیند پر دو چوکے کی مدد سے 11 رن بنا کر وگٹ کیپر کھیل راول کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویرین بیدان پر آئے جو زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اس دوران 22 اوور میں جسپریت بھوم رہے نے بلے باز ویرین کو سات گیند پر ایک چوکے کی مدد سے 9 رن بنا کر محمد سراج کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا اور اب بلے بازی کرنے کے لیے مارکو جانسن آئے جنہوں نے پتو فانی بلے بازی کرنے کا پریاز کیا تو دوسری طرف سے 23 اوور میں ایڈن مارگرم نے اپنا اردشہ تک پورا کیا لیکن اسی بید 24 اوور میں جسپریت بھوم رہے نے مارکو جانسن کو 9 گیند پر 2 چوکے کی مدد سے 11 رن بنانے کے بعد کارٹن بولڈ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کیشو مارا جائے جو زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اور انہوں نے بھی ماتر چار گیند پر تین رن بنا کر جسپریت بھوم رہ کی گیند پر شریعہ سیئر کے ہاتھوں میں اپنا کیچ 26 اوور کے اندر دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رباڑا میدان پر آئے جنہوں نے مارکرم کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کی اس دوران مارکرم نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے چھکے اور چوکے کی جھڑی لگا دی اور تیس اوور میں 99 گیند پر اپنا شتک پورا کیا لیکن اسی بیچ 32 اوور میں محمد سراج نے ایڈن مارکرم کو آؤٹ کرتے ہوئے 51 رن کی ساجداری کو توڑ دیا جہاں پر انہوں نے ایڈن مارکرم کو 103 گیند پر 17 چھکے اور دو چھکے کی مدد سے 106 رن بنا کر روحید چرمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے برگر آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے رباڑا 33 اوور میں پرسیت کرشنا کی گیند پر 12 گیند پر 2 رن بنا کر روحید چرمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا ایسے میں بنتیم بلے باز لنگی بلے بازی کے لیے آئے جو 10 گیند پر 8 رن بنا کر 37 اوور میں جسپریت بھومرہ کی گیند پر یشہ سوی جیسوال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور دوسری طرف سے بیٹنگ کر رہے برگر 20 گیند پر ایک چوکے کی مدد سے 6 رن بنا کر ناباد رہے اور اسی کے ساتھ 36.5 اوور میں ساؤت افریقہ کی ٹیم 186 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر جسپریت بھومرہ نے سرواد ایک 6 وکیٹ لیے تو وہی موکیش کمار نے دو وکیٹ لیے